جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جناب کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں اچھا یہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں آپ کا انکہ فروم کیپیٹل گین یہ ہمارا انکہ فروم کیپیٹل گین کا سیکنڈ لیکچر ہے فرس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا آپ کا کیپیٹل ایسٹ کیا ہوتے ہیں ڈسپوزل کیا ہوتے ہیں گین کس طرح سے کیلکولیٹ کرتے ہیں اور جو ایکسپشن ہے ہماری کیپیٹل ایسٹ کی ڈیفینیشن میں ہم نے وہ ڈسکس کی تھی ہم نے پھر ادھر ایسٹ والا جو ہمارا پورشن ہے جس میں ہم نے پرائیویٹ کمپنی کی شیئرز کا ڈسپوزل اس پر گین کس طرح سے کیلکولیٹ کرنا ہے کتنی امونڈ ایگزیمٹ ہوتی ہے ہولڈنگ پیٹل کس طرح کیلکولیٹ کرنا ہے اور جو ہمارے پسناڈ ایسٹ جو آپ کے انکم ڈیکس آرڈنس میں انہوں نے سپیسیفائی کر دی ہیں مینشن کر دی ہیں جنب یہ بارے جو آپ کے پسناڈ ایسٹ ہیں اگر آپ ان کو سیل کرتے ہیں آپ کو گین آتا ہے یا لاؤس آتا ہے لاؤس کو کوئی ایجسٹمنٹ نہیں ہے اگر گین آئے تو آپ اس کو ٹیکس کروائیں گے آپ کا ٹیکسیبل گین ہوگا لاؤس لیکچز میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جو ہمارا کیپٹیل ایسٹ ہیں اس کو ہمارا آرڈنس ہمارا لاؤس تین کیٹیگریز میں ڈیفائیٹ کرتا ہے ایک ہے اِم مووی برปرپٹی سیکنڈ ہے اہدہ'r assets ڈھرڈ ہے securities جو اڈھر اسٹ والا پوسشن ہے جہاں چیکس کر چککے ہیں آج کیسے ٹیو ڈسکس کریں گے اِم موووی بر پ звон اِم موی بر پرانے مین拼 دی میں این پرPISA پاکیarna میں جو موسی پسیبر ہو سکتی تھیں ایج نے افیقisée ہے لیہے کہ اس اقس میں ہمل زی م contagٰ Shaun سے میں فال کرے گی and کس میں فال نہیں کرے گی ہم وہ last lecture میں discuss کر چکے ہیں اب وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ہم نے last ویڈیو میں یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ ہم کوئی بھی جو consideration جو مجھے پیسے receive ہو رہے ہیں اپنی property کے گئے ہیں جس کو میں sale کر رہا ہوں جو consideration ہے وہ میں نے کیسے calculate کرنی ہے last ویڈیو میں ہم وہ بھی سیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے and اس asset جو میں نے less کرنی ہے cost gain calculate کرنے کے لیے کون سے چیزیں cost کا part بنیں گی وہ چیز بھی already ہم اس میں سیکھ سکے ہیں اب ہم نے gain calculate کر لیا ہے ٹھیک ہے اب gain calculate کرنے کے بعد کیونکہ جو gain calculate کرنے کا جو method ہے طریقہ ہے جو آپ نے چیزیں use کرنی ہے بشک وہ other assets ہوں بشک وہ securities ہوں بشک وہ emover property ہو وہ same ہے gain calculate کرنے کے بعد کی جو game ہے جو اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ تینوں کے لیے different ہو جاتی ہے ہم سب سے پہلے discuss کرتے ہیں کہ emover property let's suppose میں یوم کرتا ہوں کہ میں نے وہ بیچی ہے 1.5 million کی ٹھیک ہے میں نے وہ purchase کی تھی آٹھ لاکھ روپے تو میرے پاس gain کتنا بانے کے جہاں پر سات لاکھ روپے اب یہ جو gain ہے سات لاکھ روپے کا جو میرا taxable gain ہے اب جس طرح جس طرح سے ہم نے last lecture میں other assets کی case میں دیکھا تھا کہ اگر other assets کا holding period ایک سال یا اس سے کم ہے تو وہ hundred percent gain ہی کیا ہوتا ہے taxable ہوتا ہے اور اگر holding period other assets کی case میں ایک سال سے زیادہ ہو بشک پچاس سال ہی کیوں نہ ہو جائے آپ کا جو gain ہوگا وہ 75% taxable ہوگا and 25% exempt ہو جائے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ immovable property کی case میں آپ کا کیا situation ہے کیا case ہے اس میں وہ law کو کیا option دیتا ہے جی immovable property میں آپ نے similarly start پہ کیا کرنے ہیں same working کرنی ہے concentration calculate کرنی ہے اس acid کی blend ہے building ہے اس کی cost calculate کرنی ہے cost calculate کرنے کے بعد آپ نے gain یا loss calculate کر لینا ہے اگر gain آتا ہے تو gain calculate کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کا holding period چیک کرنا ہے اب holding period کس طرح سے آپ چیک کرنے کے calculate کر سکتے ہیں وہ اس کا method یہ ہے کہ جو آپ کی acquisition date ہے جو آپ کی disposal date ہے اس میں جو difference ہے دو سال ہے تین سال جتنے جتنے بنتے ہیں دو سا تین مات بنتے ہیں چار مات بنتے ہیں آپ نے وہ calculate کر لینا ہے holding period calculate کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر apply کرنا ہے where the holding period of immovable property does not exceed one year means اگر holding period ایک سال یا اس سے کم ہے تو سارے کا سارا gain کیا ہوگا میرا taxable ہوگا جہاں پہ لکھ دیتے ہیں if holding period is one year or less then hundred percent gain is taxable پہلا پوائنٹ یہ آپ اپنے پاس لکھ لیں notebook پر آپ کو یہ فیدر منسہ پہ دوگا آپ کے لیے next point where the holding period of immovable property exceeds one year but does not exceed two year if holding period is more than one year but equals or less than two years ٹھیک ہے اب دیکھیں اس نے کہا ہے کہ not exceeding two years means دو سال اس دو سال ہوا جو period اگر two years پورے بھی ہو گئے ہیں تو وہ اسی جو second ہمارے پاس جو ایک انہوں نے category بنائی ہے اس ہی میں fall کرتے ہیں ایک سال سے زیادہ دو سال یا اس سے کم جو period ہے دو سال کا جو gap ہے اس میں اگر آپ کا holding period fall کر رہا ہے تو آپ کا 75 percent کیا ہو جائے گا taxable ہو جائے گا it means 25 percent کیا ہو جائے گا exempt ہو جائے گا point two clear ابھی ہم اس کو example میں apply بھی کرتے ہیں ابھی ہم اس کو understand کر رہے ہیں کہ لکھا ہے کیا ہے کیسے apply کرنا ہے where the holding period of immobile property exceeds two years but does not exceed three years same same thing یہاں پر بھی where the holding period is more than two years but equal or less than three years ٹھیک ہے تو اس case میں ہمارا کیا ہوگا 50 percent gain کیا ہو جائے گا taxable ہو جائے گا and remaining 50 percent ہے وہ آپ کا کیا ہو جائے گا exempt ہو جائے گا clear اب بھی جاتے ہیں fourth point پہ where the holding period of immobile property exceeds three years but does not exceed four years 3 سال سے زیادہ کسا ہو گیا ہے لیکن total عرصہ 4 سال یا اس سے کم کا ہے اگر اس سال میں fall کر رہا ہے تو آپ کا 25 percent gain کیا ہو جائے گا taxable ہوگا and remaining 75 percent ہے وہ آپ کا exempt ہو جائے گا last possibility کیا ہو سکتی ہے log کہتا ہے کہ اس کے بعد اگر greater than one year four year ہے ٹھیک ہے اگر holding period آپ کا more than four year ہے تو اس case میں آپ کا جو سارے کا سارا ہے جو gain ہے ہنڈرڈ پرسنٹ کیا ہو جائے گا exempt ہو جائے گا means اگر آپ کوئی plot purchase کرتے ہیں کوئی building purchase کرتے ہیں and اس کو آپ چار سالوں کے بعد بیچتے ہیں dispose off کرتے ہیں تو اس پر آپ کو کوئی بھی ٹیکس نہیں دینا پڑے گا clear تو یہ تھے ہماری پانچ possibilities جو law نے آپ کو بتا دیئے ہیں کہ آپ نے ایسے ایسے کرنا ہے ٹھیک ہے اب ہم اپری جوم نے example بنائی بھی ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں consider کرتے ہیں and اس کو ہم کیا کرتے ہیں فدس پر کام کرتے ہیں جی میں کہتا ہوں کہ جہاں پر example لی ہے اس کو ہم پہلا point case مناتے ہیں اس کا جو holding period ہے جو ایکوزیشن ڈیٹ ہے وہ ہے میرے پاس january 1 01 01 2021 ٹھیک ہے اور آئی ڈیٹ کون سی ہے اور آئی ڈیٹ ہے disposal ڈیٹ 01 01 0022 2022 اب یہاں پر آپ دیکھیں holding period یہ کہاں کس میں fall کر رہا ہے پہلے case میں fall کر رہا ہے holding period ایک سال کرسہ پورا ہے تو میرا جو gain ہے جو taxable gain ہے کتنا ہوگا 100% تو یہ بن جائے گا 7 لاکھ تو میری جگہ صرف یہ ایک property تھی میرا capital gain کتنا بنے گا 7 لاکھ روپے میرا کیا بنے گا taxable capital gain بنے گا اب میں کہتا ہوں کہ میری جو holding period تھا ایک listened اک وزیشن ایک ہوئی ایک لیٹ تھی وہ تھی 2024 اور یہ مان village تا جولائے leap ڈیٹ ٹھیک ہے اب ہوں پر holding period कیتنے ہے جلائی تس 1987 20 بیس تک مارے بن گئے چھے مانتھ and next one month and مطلب ایک سال ایک سال چھے ماہ اور ایک دن کے میرا کیا بن رہا ہے holding period بن رہا ہے اب یہاں پر holding period کتنے ہیں is more than one year but less than two years تو اس کے سو میرا کیس کونسا رول اپلائی ہوگا رول نمبر 2 یہ میرا جو 75% gain ہے وہ taxable ہو جائے گا and جو remaining amount ہوگی وہ کیا ہو جائے گی میری exempt ہو جائے گی تو یہاں پر میرا جو taxable gain ہوگا وہ ہوگا 70% جو میں اپنی income کا part بناؤں گا اب next میں کہتا ہوں کہ میرا جو holding period ہے وہ دو سال سے زیادہ ہے لیکن تین سال یا اس سے کم ہے تو میری amount کتنے ہو جائے گی 50% taxable ہو جائے گی تو جو remaining 50% taxable جو amount ہوگی وہ کیا ہو جائے گی exempt ہو جائے گی اب ہم جاتے ہیں third case کی طرف fourth case کی طرف وہ کیا ہے کہ اگر holding period تین سال سے زیادہ ہے لیکن 4 سال سے کم ہے تو میری 25% کیا ہو جائے گی taxable ہو جائے گی جو 25% amount ہوگی gain کی میں اپنی income میں add کروں گا جو remaining ہے وہ میری exempt ہو جائے گی اگر holding period چار سال سے زیادہ ہے میرا gain تو مجھے آیا ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ income and taxable income میں فارق ہوتا ہے جو income ہوتی وہ تو income ہے taxable income کیا ہوتی ہے total income less deductions less exempt income ٹھیک ہے نا جو آپ کے remaining amount بھیتی ہے وہ آپ کی کیا ہوتی ہے taxable income ہوتی ہے اگر holding period چار سال سے زیادہ ہے تو میرا سارے کے سارا gain کیا ہے exempt ہے تو اس property سے میرا جو taxable gain ہوگا وہ زیدہ روپے ہوگا ٹھیک ہے اور ایک اور important بات اس میں وہ یہ ہے میں آپ کو last situation میں آپ کو میں نے بتائی تھی جو immorable property ہے اس پر جو gain ہوتا ہے وہ separate block ہوتا ہے separate block income مطلب یہ ہے کہ law نے property کیونکہ جو gain آتا ہے وہ کہتا ہے کہ law نے اس کے لئے specifically آپ کو rates specify کر دی ہیں بتا دی ہیں وہ rate آپ نے apply کرنے ہیں immorable property کا case ہے آپ نے کس طرح question solve کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے ساری چیزیں side پہ رکھتے ہوئے کیا کرنا ہے اس کا gain calculate کرنا ہے gain calculate کیا کیسے calculate کیا consideration less cost آپ کے پاس gain آگیا آپ gain calculate کرنے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ holding period کیا ہے اس property کا ایک سال ہے دو سال ہے تین سال ہے چار سال ہے بھی کون سے نا ہماری category میں fall کر رہی ہے وہ calculate کرنے کے بعد holding period آپ نے determine کیا آپ نے اس کے accordingly کیا کیا 25% 50% 75% income کو آپ نے tax کروایا tax income میں add کیا اب اس کے بعد باری آتی ہے rate apply کرنے ہیں law کہتے ہیں اس نے آپ کو rates بتا دی ہیں کہ آپ نے کس طرح سے اپنے capital gain جو ہے immorable property والا اس پر tax calculate کرنا ہے یہ law کہتے ہیں اگر آپ نے اب بات ہو رہی ہے where the gain does not exceed rupees 5 million یہ بات ہو رہی ہے taxable gain کی جب آپ holding period والا concept apply کرنے کے بعد یہ والی amount calculate کریں گے یہ والی amount calculate کریں گے یہ والی ٹھیک ہے یہ والی تو یہ calculate کرنے کے بعد آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ آپ کی tax rates law نے دیئے میں ہیں اس کے accordingly آپ پر rate کونس apply ہوتا ہے tax pay کرنے کے لئے law کہتا ہے اگر آپ کے taxable gain ہے وہ 5 million سے کم ہے تو آپ اس gain کا 3.5% کیا کرنا ہے tax pay کرنا ہے for example اب یہاں پر taxable gain میرا ہے وہ ہے 7 تھی پر ملیون سے کم ہے تھی پوائن 5% کیا ہوگا میرا taxable rate ہوگا یہ میں یہاں پر لکھوں گا اور جو میں نے tax pay کرنا ہوگا اس gain کے اوپر وہ ہوگا میرا 7 لاک multiply زیادہ تھا اس لئے میرا taxable income ہے وہ کتے ہیں ایک لاک پیشتر زار روپے یہاں پر بھی rate کیا ہے 3.5% وہ law کہتا ہے کہ gain 5 million سے کم ہے تو آپ apply کرنے 3.5% اگر آپ gain exceed کر رہا ہے 5 million سے 5 million جو amount ہے وہ included ہے 1 روپے سے percent اگر آپ کا gain 5 million 1 روپیز ہے مطلب 50 لاکھ 1 روپے سے لے کر 1 کروڑ تک ہے does not exceed 10 million means 10 million کے amount کیا ہے اس لیب میں اس category میں fall کر رہی ہے اس پر آپ rate apply کر نے 7 point 5 percent where the gain exceed mean 1 کروڑ 1 روپے سے لے کر 1 کروڑ 50 لاکھ تک روپیہ 50 لاکھ کا جو amount ہے یہ بھی آپ کی اس category میں included ہے اس پر آپ نے rate apply کرنا ہے 10 percent کوئی مشکل بات نہیں ہے آپ کیا کرنا gain calculate کرنے کے سارے کا exempt ہو جائے گا تو آپ کو rate والی category پر جانے کی ضرورت ہی پڑے گی کیونکہ آپ taxable income کی کیا ہو جائے گی زیر ہو جائے گی اگر آپ holding period fall کر رہا ہے پہلے 4 میں سے بچے گی جتنی بچتی ہے آپ نے پھر دیکھنا ہے taxable جو اپنے limit دیکھنی ہے یہ آپ کے پاس 5 properties تھی building 1 تھی ٹھیک ہے اس پر آپ کو gain آیا دو لاک بیلڈنگ 2 تھی اس پر آپ کو gain آیا 18 لاک ٹھیک ہے بیلڈنگ 3 تھی اس پر آپ کو gain آیا 3 ملین کا بیلڈنگ 4 تھی اس پر آپ gain آیا 7 ملین کا ٹھیک ہے اور آپ کے پاس land کا وہ آپ نے dispose off کیا اس پر آپ gain آیا 3 ملین کا یہ آپ کا gain ہے کس طرح calculate کی ہے amount received less cost آپ کے آگے gain پھر آپ چیک کر نا ہے آپ کا holding period کتنے میں کہتا ہوں اس کا holding period ہے یہ less than one year اس سار میں نے purchase کی ماں بات sale کر دی تب مجھے gain کیا ہے کام آیا one year ٹھیک ہے یہ جو building 2 gain ہے یہ میرا more than one year but less than two year ٹھیک ہے یہ جو third ہے اس میں میں کہتا ہوں کہ more than two year more than three year less than four ٹھیک ہے جو building 4 ہے اس پہ gain بہت زیادہ کیوں آیا کیونکہ 15 سال پہلے purchase کی تب property value نہیں تھی price کم تھی آج dispose off کی ہے تو مطلب gain بہت زیادہ آگیا کیونکہ آج price market property prices ہیں وہ بہت تیزی سے increase ہوئی ہیں 8 10 سالوں میں ٹھیک جو آپ کا land ہے وہ آپ کا holding period is 3 years ٹھیک ہے اب آپ کیا کرنا ہے اس پر holding period کا concept tab apply کرنے کے بعد آپ نے taxable gain کیا کرنا calculate جو جی پہلے پہ آتے ہیں building one کا gain ہے وہ آپ کا fall کر رہا ہے پہلی category میں پہلی category کیا کہتی ہے کہ holding period less than one year ہے تو آپ کا full amount ہے وہ کیا ہو جائے گی taxable ہو جائیں گی ٹھیک ہے اس میں کوئی exemption نہیں لگ پہ ہو پہ 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 دو ہو سکتا ہے لیکن normally different ہوگا ہم آتے ہیں building 3 پر وہ کہتے ہیں جو gain 3 million کا ہے more than 3 years but less than 4 years یہ fall کر رہا ہے آپ کا category 4 میں if holding period is more than 3 years but equals are less than 4 years تو آپ کا جو gain taxable ہوگا اور 25% ہوگا تو 3 million multiply by 0.25 جو 25% same بات ہے آپ کے پاس کیا آ جائے گی taxable gain کی amount آ جائے گی جو building 4 والا gain ہے وہ سارے کا سارا ہی exempt ہے کیونکہ جو holding period ہے وہ کتنا ہے more than 4 years تو اگر holding period greater than 4 years ہے تو اس case میں آپ کا جو gain ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے سارے کا سارا کیا ہو جاتا ہے exempt ہو جاتا ہے تو میری جو income ہوگی وہ 0 میں add کروں گا اپنی taxable gain میں جس پر مجھے tax pay کرنا ہے land اب holding period is 3 years اب ہم دیکھتے ہیں کہ 3 years exact 3 years ہوگا وہ کس میں fall کرتے ہیں یہ fall کرتے ہیں ہمارا 3rd schedule یہ 3rd category میں if holding period is more than 2 years but equals or less than 3 years equals 3 years ہے تو ہمارا یہاں پر بان جائے گا کتنی amount acceptable ہے 50% 3rd category میں ہمارا یہ amount multiple level 50% تو یہ کیا ہو جائے گا میرے پاس gain آ جائے گا اب ان ساب کو میں کیا کروں گا add کروں گا ہم یہاں سے اس کو auto sum کر لیتے ہیں وہ ہمارے پر جتنی بھی ہیں ساب کو میں نے add کیا اب دیکھیں ساب کو جو total gain آیا ہے کتنا آیا ہے وہ آیا ہے 5 million سے کم clear یہ ہو گیا 3 point کون سا rate apply ہوتے ہیں 3.5% کیا ہوگا rate apply ہوگا میں آپ tax rate apply کریں گے ہم یہاں پر وہ بنتے ہیں 3.5% ٹھیک ہے اب tax payable جو بنے گا وہ بنے گا ایک لاکھ تینٹی سے زار یہ میری کیا tax payable کی amount ہے اب میں کہتا ہوں کہ جو میرا building one کا gain تھا وہ تھا 2 million اب یہاں پر دیکھیں 2 million اگر میں نے gain کیا ہے تو total taxable gain کتنا ہوگیا میرا 5.6 million ہو گیا ہے اب یہاں پر میری جو category ہے وہ change ہو گئی ہے where the gain exceeds 5 million but does not exceed 10 million تو میں نے apply کون سا rate apply کرنا ہے 7.5% کرنا ہے 3.5% نہیں کرنا تو میں اپنا rate update کر دوں گا تو automatically میری جو liability ہے tax payable ہے وہ بھی کیا ہو جائے گا زیادہ ہو جائے گا جو میرا rate زیادہ ہو گیا ہے gain زیادہ ہو گیا ہے اگر gain بھی زیادہ ہو گیا ہے rate بھی زیادہ ہو گیا ہے تو میرا جو tax pay بھل ہے جو liability میں نے government کو pay کرنی ہے وہ increase ہو جائے گی اب میں کہتا ہوں کہ میرا جو building تھی جس کا gain تھا 7 million اس کا holding period ہے more than 1 year but less than 2 year holding period is 2 year اگر exact holding period 2 year ہو تو اس case میں آپ کا جو ہے یہ fall کرتی ہے 2nd category میں if holding period is more than 1 year but equals or less than 2 year تو اس case میں میری جو total taxable gain ہے total جو gain ہے اس کا 75% کیا ہوگا میرا taxable ہوگا تو اب یہاں پر میرا جو gain ہے وہ cross کر گیا ہے 10 million کے mount ٹھیک ہے نا میں apply کروں گا rate والا جو rule rate والا جو rule ہے وہ میں apply کروں گا total gain جتنی removal properties ہی ہیں جو میرے salt dispose off کی ہیں ان پر جو میری total gain بنے گا taxable اس کو میں دیکھوں گا کتنا بنتا ہے تو اس کے accordingly میں rate select کروں گا اب یہاں پر دیکھیں where the gain exceeds 10 million اب میرا gain 10 million سے exceed کر گیا ہے میرا rate کونس apply ہوگا 10% apply ہوگا gain بھی increase ہوا ہے میری tax rate بھی increase ہوگیا automatically liability ہے وہ increase ہوگی mean اگر مجھے gain آتا ہے 10 1 crore روپے کا تو مجھے اس پر tax pay کرنا پڑے گا 1 crore 1 روپے کا تو مجھے tax pay کرنا پڑے گا 10 لاکھ 1 روپے ٹھیک ہے کیونکہ اگر exact پورا 10 لاکھ روپے مجھے exact مجھے پورا 10 million gain آتا ہے تو وہ میرا fall کرتا ہے 7.5% کیونکہ جو exact ہے 10 million full amount وہ میری fall کرتی ہے 7.5% کی range میں اگر میرا gain 10 million increase کرتا ہے تو پھر میں نے pay کرنا ہے 10% ٹھیک ہے اگر میرا gain آتا ہے 1 crore 10 لاکھ روپے کا مجھے tax دھنا پڑے کرنا پڑے گا 11 لاکھ پڑے کرنا پڑے گا اس کا 10% پڑے کرنا پڑے گا تو یہ تھا آپ کا immover property کا section جو ہم نے یہاں پر اس ویڈیو میں ڈسکس کیا ہے اب ہم نیکس ویڈیو میں جو remaining portion اس چیپٹر کا securities کا ہم وہ ڈسکس کریں گے Thank you so much موسیقی